اسلام علیکم دوستو ویلکنم آور میں یوٹیوب چینل ڈراما جان نسار کے اٹھان جائے اپیسوڈ میں بہت بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے جس کی توقع آپ لوگوں کو بلکل بھی توقع نہیں تھی ڈراما جان نسار جو کہ اپنے اکستام کو پہنچنے والا ہے اس کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملے گا جعفر جو ہے وہ فراز اور کشملہ کو دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے اور وہ ان دونوں کے ایک بارے میں تحقیقات کرتا ہے اسے معلوم پڑ جاتا ہے کہ دعا بی بی نے نشروان کو کوئی زہر نہیں دیا تھا یہ زہر کشملہ اور فراز نے مل کر دیا ہے فراز کشملہ جو ہے کشملہ نے فراز کو بہت بڑی رقم دیا دعا اور نشروان کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے جعفر جو ہے وہ آکر نشروان کو بتاتا ہے کہ کشملہ بی بی نے آپ کو زہر دیا تھا دعا نے کوئی بھی آپ کو زہر نہیں دیا تھا کیونکہ دعا تو آپ سے بہت محبت کرتی ہے یہ کشملہ جو ہے یہ فراز کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس نے بہت ہی بھاری رقم فراز کو دی ہے تم آپ کی اور دعا کے جنگی کو برباد کرنے کے لیے اس طرح نشروان کو بھی پتا چال جاتا ہے نشروان جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ساری ڈیٹیل چاہیے ان کے بارے میں امہ سے اور اببہ سے ان کو بھی پتاتا ہے تو وہ کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کشملہ آپ کو زہر دے ہی نہیں سکتی یہ امہ سے اور اببہ سے کوئی بھی یہ کشملہ پہ شک نہیں ہوتا اور دعا جو ہے وہ بہت پشان ہوتی ہے اب وہ پریگنٹ بھی ہے اور وہاں اس کے ہاں بچہ بھی پیدا ہونے والا اور دعا کی جو اچانک طبیعت خراب ہو جاتی اور دعا کو دعا کی امہ اور اببہ اس سے ہسپتال لے جاتے ہیں اور وہاں پہ اسے اور وہاں پہ وہ ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے اس کے بعد جب نشروان کو پتا چلتا ہے تو نشروان بھی وہاں پہ بھاگ کے جاتا ہے دعا کے پاس اور کشمالہ بھی کشمالہ کہتی ہے تم کہاں جا رہا ہے امہ سے ہنے اور اببہ سے اس کو رکھتا رہتے ہیں فراز جو ہے وہ بھی آپ پسنے والا ہے کیونکہ فراز بھی وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اور کشمالہ جو ہے وہ بھی پہنس چکی ہے کیونکہ فراز جو ہے اب ساری ساری کچھ ساتھ بتا دے گا کیونکہ جعفہ نے اسے ریسٹ کروایا اور اسے کہا ہے کہ تم ساری حقیقت نشروان کے سامنے لے آؤ فراز جو ہے آپ ساری حقیقت نشروان کو بتا دے گا کہ دعا کی دعا مجھ سے محبت نے کہتا دعا بلکہ آپ سے بہت زیادہ محبت کی تیرہ وچہ بھی آپ کا ہے کشمالہ نے مجھے بہت بڑی رقم دیئے آپ دعا اور تمہاری زندگی کو برباد کرنے کے لئے ہیں آپ تم دونوں کچھ رو مجھے معاف کر دو کشمالہ جو ہے وہ آپ بھورے طریقے سے پاس چکی ہے کیونکہ فراز نے خود ہی جا کر بیان دے دیا ہے پلیس والوں کو بیان دیا ہے کہ کشمالہ نے نشروان کے کھانے میں زہر ملے ہے آپ پلیس آ جاتی ہے کشمالہ کو ارسٹ کر کے لے جاتی ہے اور فراز جو ہے اس کو بھی سزا تو ملنے ہی پڑے گی کیونکہ اس نے دعا اور نشروان کی زندگی کو خراب کیا اور فریضہ جو ہے اس کو بھی اس کی بھی زندگی کو خراب کر اس کے بچے کو بھی ضائع کیا اس کے بعد جو ہے کشمالہ کو پلیس ارسٹ کر کے لے جاتی ہے اور فراز جو ہے اسی بھی پلیس ٹیڈیسٹ کر کے لے جاتی ہے آپ سارے ایک ایک سامنے آ چکے ہیں دعا کہ ہاں ایک بیٹا بھی پیدا ہو چکا ہے اور یہ نشروان جو ہے وہ دعا سے معافی مانتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوئے مجھے معاف پر دو دعا کہتی ہے کون بات نہیں میں تو آپ سے کہتی رہی کہ یہ سارا کچھ مہن نہیں کر رہی ہے بلکہ ایک سازش ہے تمہیں اور مجھے الگ کرنے کے لیے میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میں آپ کو کیسے زہر دے سکتی ہوں باقی اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کیلئے ہمارا چینل پر سبسکرائب کریں ملائکن والی گھنٹک پر پر پرس کریں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک ٹائم تو ٹائم پہنٹی رہے باقی اس طرح اس ٹرامے کی انڈنگ ہوگی بہت اچھے انڈنگ ہوگی ہیپی انڈنگ ہوگی باقی آپ لوگ خاندہ بھی